فرینڈ فلم کی کہانی ہم ایک ٹائگر سے دیکھنے کو ملتی ہے جہاں پر وہ جنگل کے اندر بہت زیادہ زخمی حالت میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے سامنے اس کے ساؤتھ کوریا کی آرمی ہوتی ہے اور ساؤتھ کوریا کے بہت بڑے ہنٹرز اس کا اشکار کرنے کے لیے آ چکے ہوتے ہیں اب اس شیر کو مارنے کے لیے وہ اپنی پوری جان لگا رہے ہوتے ہیں شیر اپنی جان بچانے کے لیے اپنی پوری جان لگا رہا ہوتا ہے فلم کی کہانی ایسی آگے بڑھتی ہے بھٹو سے پہلے میں آپ کو سپوائلر سے لٹ کرتا چلوں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بہت ہی سٹرونگ سپوائلر سننے اور دیکھنے کو ملنے والے ہیں اگر آپ ہماری چینل پڑھنے ہیں تو میری چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں سو فرینڈ اس فلم کی جو کہانی ہے ایک بہت ہی ایموشن ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے جہاں پر ہمیں ایک شیر جو ہوتا ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے جس کا کنیکشن ایک ہنٹر سے ہوتا ہے اور دوسرے طرف ایک اور ہنٹر ہوتا ہے جو اس ہنٹر کا دوست ہوتا ہے جو اس شیر سے اپنا بدلہ لینا چاہتا ہے اس شیر کو وہ مارنا چاہتا ہے وہ جنگل کے اندر آتے ہیں اور ایک شیر کا شکار کرتے ہیں جہاں پر ان کو ایک فیمل ٹائگر ملتی ہے جس کے بچوں کو اور اس فیمل کو وہ مار کر وہاں سے لے کر جا رہے ہوتے ہیں اب وہ وہاں سے گرگر آتا ہے اور چلا جاتا ہے اب شیر کی آنکھ میں ہمیں نظر آ جاتا ہے بدلے کی آگ دوسری طرح ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اولڈ ہنٹر جو کہ اس شیر کا شکار کر چکا ہوتا ہے پہلے بٹ اس شیر کو وہ نہیں مارتا ہے اس فلم کی کہانی ایسے ہی آگے بڑھتی ہے اب وہ شیر کو پکڑنے کے لیے پھر سے اس کے بچے کی لاش لاتے ہیں تاکہ اس شیر کو بھی پساز سکیں وہ ہنٹر جو ہوتا ہے اس شیر کو مارنا چاہتا ہے وہ اسے اپنا بدلہ لینا چاہتا ہے کیوں کہ وہ اس کو بچپن سے ہی جانتا ہے اب اس کو مارنے کے لیے وہ جنگل کے اندر آ چکا ہوتا ہے وہ شیر جو ہوتا ہے اپنا بچہ لیتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے پر وہاں پر کچھ لگڑ بگڑ پس جاتے ہیں جن کو وہ شکاری جو ہوتا ہے غصے میں آ کر مارتا ہے اور اب اس شیر کی تلاش میں پھر سے آگے بڑھتا ہے وہاں پر ساؤتھ کوریا کی آرمی جو ہوتی ہے وہ بھی کافی زیادہ ڈری ہوتی ہے جرنل کا یہ آرڈر ہوتا ہے کہ تمہیں جلدی سے جلدی اس شیر کو مارنا پڑے گا اور ہمیں یہاں پر کنسٹرکشن کا کام شروع کرنا ہے اس کے پاس ایک بہت بڑا کونٹریکٹ ہوتا ہے جس کو اس نے پورا کرنا ہوتا ہے اب شیر جو ہوتا ہے ان کے آرے آرہا ہوتا ہے اب شیر جو ہوتا ہے اس کو پکڑنے کے لیے سب ہی ہنٹرز آئے ہوتے ہیں اور وہ ہنٹر جو ہوتا ہے اس سے اپنا بدلہ لینے کے لیے بھی آتا ہے اس کا کچھ بھی نہیں کر پاتا ہے اب وہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ وہ اپنے پرانے ساتھی کو ساتھ لے لوں اب وہ آلڈ ہنٹر کے پاس آتا ہے اس سے آ کر بات کرتا ہے وہ اسے بولتا ہے کہ میں اس کا شکار نہیں کر سکتا ہوں تم یہ جان دے گو وہ بہت ہی زیادہ خوکار ہے اور اس کو مارنے کے لیے ہمیں اپنی جان دینی پڑے گی پہلے تم اپنے شہرے کی حالت دیکھو اب پھر سے تم کہتے ہوگے میں ادھر جاؤں اور پھر سے ہم ایک جوکم اٹھائیں اب میری ایک فیملی ہے میں انہی کے لیے زندہ رہتا ہوں وہ اس کو کچھ باتیں سناتا ہے وہاں سے وہ ہنٹر چلا جاتا ہے بڑ وہاں پر اس کا جو بیٹا آتا ہے وہ آرمی کے پاس چلا جاتا ہے وہ بولتا ہے میں اس شہر کا شکار کروں گا میں آپ لوگ کے ساتھ چلوں گا اب وہ جو ہنٹر ہوتا ہے اس کو اپنے ساتھ آنے دیتا ہے کیونکہ اس کے دماغ میں ایک ہی بات چل رہی ہوتی ہے کہ اس کا باپ بھی آئے گا کیونکہ پہلے وہ اپنے بیٹے کو گواہ چکا ہوتا ہے اس شہر کا شکار کرتے ہیں وہ اپنے بیٹے کو گولی مار دیتا ہے دوبارہ وہ اس شہر کا شکار بھی نہیں کرنا چاہتا ہے بڑ فلم کی کہانی فرنڈ یہیں پر ہی ختم نہیں ہوتی ہے اب فلم کی کہانی میں ایک نیا ٹوچ دیکھنے کو ملتا ہے وہاں پر وہ بچہ جوتا ہے وہ شہر کا شکار کرنے کے لیے ان کے ساتھ چل پڑتا ہے جنگل کے اندر اب شہر بھی آ جاتا ہے اپنی فیملی کا بدلہ لینے کے لیے اب وہاں پر ان کو وہ بہت بری طرح سے مارتا ہوا بھی نظر آ جاتا ہے یہاں پر ہمیں بہت سارا ہورر سین دیکھنے کو ملتا ہے فرنڈ جہاں پر شہر جوتا ہے اپنا شکار کرتا ہے ان شکاریوں کو بہت بری طرح سے چیر پار کرتا ہوا نظر آ جاتا ہے وہیں پر ہی اس انٹر کا جو بچہ ہوتا ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کے اوپر گولی نہیں چلا پاتا ہے وہ شہر اس کے پاس آتا ہے اور اسے کچھ بھی نہیں کہتا ہے وہاں سے وہ چپ چپ چلا جاتا ہے بٹ دوسری طرف ایک آدمی اٹھتا ہے شہر کے اوپر گولی چلانے لگتا ہے بٹ اس بچے کو لگتا ہے کہ وہ مجھے مارنے لگا ہے تو اس کے اوپر وہ گولی چلا تاہا ہے وہاں پر شہر اس کو بھی چیر پار کر نکل جاتا ہے اب وہاں پر اولڈ انٹر بھی کسی طرح پہنچ جاتا ہے بٹ وہاں پر وہ اپنے بیٹے کی لاش نہیں دیکھتا ہے سب لوگ وہاں پر مڑے ہوتے ہیں بٹ اس کے بیٹے کی لاش نہیں ہوتی ہے وہاں پر دوسرا انٹر بھی آتا ہے اس کا اجھے دوسرا دوسرہ ہوتا ہے اس کے اوپر کافی زیادہ چیختہ چلا تھا اسے بولتا ہے یہ تم نے کیا کر دیا تم نے اس کے دوسرے بیٹے کو بھی مروا دیا تم ایسا نہیں کر سکتے ہو تم اپنا بدلہ لینے کے لیے اس کے ساتھ ایسا کیسا کر سکتے ہو اب وہاں سے وہ چلا جاتا ہے دوسری طرف کچھ بیٹی آتے ہیں جو کہ اس کے بیٹے کو لے کر چلے جاتے ہیں اس کا بیٹا بھی زندہ ہوتا ہے وہاں پر وہ ٹائگر آتا ہے اور اس کے بیٹے کی جان بچاتا ہے بٹ اس کا بیٹا مر چکا ہوتا ہے اب اس کی لاش لیتا ہے اس کے گھر کے پاس آتا ہے اس کے بیٹے کی لاش اسے دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے وہ اولڈ ہنٹر جو ہوتا ہے وہاں پر اس کو دیکھتا ہے اس کو لگتا ہے کسی شیر نے میرے بیٹے کو بھی مارا ہے پہلے بھی اس کی وجہ سے میرے ایک بیٹا مر چکا ہے اب اس نے اس کو بھی مار دیا ہے اب اولڈ ہنٹر کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوتی ہے اس گھر کو جلاتا ہے اور اس شیر کا شکار کرنے کے لیے وہ بھی نکل پڑتا ہے دوسری طرح ہم دیکھتے ہیں وہ دوسرا جو ہنٹر ہوتا ہے وہ بھی شیر کا شکار کرنے کے لیے جنگل کے اندر آ چکا ہوتا ہے پھر سے ہمیں بہت بڑی آرمی دیکھنے کو مل دی ہے اب وہاں پر آرمی آ جاتی ہے جو کہ مائن سے وہاں کا جنگل جوتا ہے وہ تباہ کرنا شروع کر دیتے ہیں شیر بھی جوتا ہے وہ پہلے سے تیار بیٹھا ہوتا ہے اب وہ اپنی فیملی کا بدلہ لینے کے لیے وہاں پر کوچ جاتا ہے اور وہاں پر جا کر وہ سب کو باری باری مارنا شروع کرتا ہے شیر کو گولیاں بھی لگتے ہیں ہمیں نظر آ جاتی ہیں بڑ وہ ٹائگر جوتا ہے وہ ہار نہیں مانتا ہے وہ بہت زیادہ خوکار ہوا ہوتا ہے وہ اپنا بدلہ لے رہا ہوتا ہے اور وہ بہت بری طرح سے مارا ہوتا ہے وہ فائنلی اس کے سامنے وہ ہنٹر بھی آ جاتا ہے جس نے اس کی فیملی کو مارا ہوتا ہے وہ ہنٹر جوتا ہے اس کے اوپر گولی چلاتا ہے اس کی آنکھ میں گولی لگ جاتی ہے جس کی ویسے اسے ایک آنکھ سے دکھنا بند ہو جاتا ہے بڑ شیر جوتا ہے وہ پھر بھی ہار نہیں مانتا ہے ہنٹر کو لگتا ہے کہ وہ جیت گیا ہے اس نے اسے پکڑ لیا ہے پھر وہاں پر شیر جوتا ہے پھر سے اٹھتا ہے اور اپنی فائملی کا بدلہ لیتا ہے اس کو بہت بری طرح سے پچھار کر وہ مارتا ہے وہ بہت زخمی ہو جاتا ہے وہاں پر اس کو پکڑتا ہے اور پھر سے اس کی چیر پھار کر دیتا ہے یہاں پر شیر جوتا ہے اپنا بدلہ لے لیتا ہے وہاں سے وہ دوسروں کو کچھ بھی نہیں کہتا اور پھر سے جنگل کی طرف اپنی گفہ میں لوڑ جاتا ہے دوسری طرح ہم دیکھتے ہیں اولڈ ہنٹر کو جو کہ اس کی گفہ کے پاس جا رہا ہوتا ہے اور آرمی بھی اس شیر کا اشکار کرنے کے لیے وہاں پر جا رہی ہوتی ہے اس کو مارنے کے لیے اب وہ جو ٹائگر ہوتا ہے وہ بھی تیار بیٹھا ہوتا ہے جیسی وہ ہنٹر آتا ہے اس کے ہاتھ میں وہ گن دیکھتا ہے اور یاد کرتا ہے کہ بچپن میں اس نے میری ماں کو مارا تھا بعد میں اس نے ہمیں پالا بھی تھا اب یہ سب کچھ یاد ٹائگر کر رہا تھا بٹ وہ سب کچھ بھول کر اس کے اوپر حملہ کرتا ہے اور دوسرہ وہ اولڈ ہنٹر بھی اس کے اوپر حملہ کرتا ہے وہاں سے اس کو وہ گولی لگتی ہے اور شیر نیچے کی طرف گرتا ہے اور ساتھ میں اس اولڈ ہنٹر کو بھی لے کر نیچے گر جاتا ہے یہیں پر ہی دونوں کی فرنڈ تیتھ ہو جاتی ہے فرنڈ اس فلم کی جو کہانی ہے بہت ہی زیادہ ایموشن ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے یہاں پر ہمیں ایک اولڈ ہنٹر دیکھنے کو ملتا ہے جو اس شیر کو پالتا بھی ہے اور بعد میں اسے مار بھی دیتا ہے کیونکہ اس نے اس کی فیملی کو مارا ہوتا اور بعد میں وہ اس کی فیملی کو مار دیتا ہے عدلے کا بدلہ یہاں پر پورا ہوتا ہے اور یہیں پر اس فلم کی اینڈنگ بھی ہو جاتی ہے یہ تھی اس فلم کی سٹوری فرینڈ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سسکرائب کر دیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا تو بلکل مت بھولیں کیونکہ جاسی میں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آؤں گا آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے گا سو ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا ٹیک کیئر باید